سلام ٹو آل آف یو پی پی ایسی سٹارز اکیرمی میں آپ سب کو خوش آمدید آپ سب کو انفارم کرنا ہے کہ آج پی پی ایسی کے ویب سائٹ پہ کچھ نیو جابز اناؤنس ہوئی ہیں جو کہ آپ سب کے لیے بہت ضروری ہیں کافی زیادہ سٹوڈنٹس یہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نئی ویکنسیز آئیں تاکہ وہ اس کا اقزام دے سکیں اچھے سے اس کو پرپیئر کر سکیں تو آج کافی امپورٹنٹ جابز آئی ہیں بیسیکلی سینئر ڈیٹا آنالسٹ کی ہے ایک سیٹ ہے ماسٹر ڈگری چاہیے کمپیوٹر سائنس یا بی ایس آئی ٹی ہو ایٹی پرسنٹ کالیفکیشن ریلیٹی ڈیٹا ہوگا اور ٹونٹی پرسنٹ جنرل ڈیٹا ہوگا اس کے علاوہ اسسٹنٹ کی سیٹس آئی ہیں بی ایس سکسٹین سکیل کے لیے تین سال کا کانٹریکٹ ہے دو سیٹس ہیں گریجویشن چاہیے چاہیے وہ کسی بھی سبجیکٹ میں ہو بی اے ہو بی ایس ای ہو یا بی ایس ہو وہ گریجویشن ہوتا ہے اور اس میں جنرل نالج بیسٹ پیپر ہوگا مینز پاک سرڈی جیوگرافی جنرل نالج کرنٹ اف ایئر اسلامک سرڈیز جیوگرافی بیسیک میتیمیٹکس انگلیش اردو ایوری دی سائنس اینڈ بیسیک کمپیوٹر سکلز اس کے علاوہ اگری کلچر دیپارٹمنٹ میں ریسرچ ونگ میں اسیسٹنٹ کی جس میں گریجویشن ہی چاہیے بی اے ہو بی ایس ای ہو یا بی ایس کیا ہو سو یہ بھی پیپر جنرل ہی ہونا ہے اس میں میل کی ایج تھرٹی یئرز ہے اور فی میل کی ایج تھرٹی تھری یئرز ہے اس کے علاوہ اسیسٹنٹ کی تین سیٹس ہیں پانچ سال کا کونٹریکٹ ہے اس میں بھی گریجویشن چاہیے اور یہ بھی جنرل ہی پیپر ہونا ہے اگری کلچر دیپارٹمنٹ میں ہے یہ بھی اس کے علاوہ ایگریکلچر ڈیپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ کی ایک سیٹ ہے فائیو ایر کا کانٹرکٹ ہے گریجویشن چاہیے اس میں بھی اور اس میں بھی جرنل پیپر ہے اس کے علاوہ جو مین سیٹس ہیں وہ فورٹی سیٹس ہیں اسسٹنٹ کی بی ایس سکسٹین سکیل کے لیے اور کانٹرکٹ بیس ہے تین سال کا جس میں اوپن میرٹ پہ تھرٹی سیٹس ہیں سپیشل پرسن کے لیے ون ہے منورٹی کوٹا پہ دو ہیں اور ومن کوٹا کی سات سیٹس ہیں تو ومن کے لیے بھی بہت اچھی اپرچنیٹی ہے اور میل کے لیے بھی ہے کیونکہ اوپن میرٹ پہ تھرٹی سیٹس ہیں اور یہ انف سیٹس ہوتی ہیں اگر آپ کی پرپیشن اچھی ہے تو اور یہ بھی اگزام جو ہے وہ جنرل ہی ہونا ہے جس میں پارک سٹڈی ہے کرنٹ اف ایر ہے اسلامیک سٹڈیز ہے جگرافی ہے بیسک میت ہے انگلیش ہے اردو ہے ایوری ڈی سائنس ہے اور بیسک کمپیوٹر سٹڈیز ہے میل کے لیے تھرٹی ایرز ایج ہوتی ہے اور فی میل کے لیے تھرٹی تھری ایرز ہے اس کے علاوہ باقی بھی ڈیپارٹمنٹ میں باقی سبجیکٹس کے لیے تھوڑی بہت سیٹس ہیں وہ بھی آپ کو انفارم کر دیتا ہوں اسسسٹنٹ ڈیریکٹر کی ہے انجیننگ سیویل انجیننگ کے لیے تھرٹین سیٹس ہیں بیسیکلی اس میں بیچلر چاہیے سیویل انجیننگ میں ایٹی پرسنٹ سبجیکٹ ریلیٹڈ پیپر ہوگا ٹونٹی پرسنٹ جس میں جنر نالج بیس ہے اس کے علاوہ الیکٹریکل انجیننگ کی ہے ایک سیٹ ہے الیکٹریکل انجیننگ میں بیچولر ڈگری ہونی چاہیے ایٹی پرسنٹ سبجیکٹ ریلیٹڈ ہے ٹونٹی پرسنٹ جی کے ہے اس کے علاوہ میکنیکل انجیننگ کی دو سیٹس ہیں بیچولر ڈگری چاہیے میکنیکل انجیننگ میں اور اس میں 80% سبجیکٹ ریلیٹڈ 20% جنرل نالج ہے اس کے علاوہ اسسسٹنٹ ڈیریکٹر لیگل کی سیٹس ہیں 6 جس میں اللل بھی چاہیے اور دو سال کا پریکٹس ہونا ضروری ہے اسے ایڈوکیٹ کوالیفکیشن ریلیٹڈ 80% ہے اور 20% جنرل نالج بیسٹ ہے اسسسٹنٹ ڈیریکٹر ٹون پلاننگ کی 12 سیٹس ہیں جس میں بی ای سی ہونی چاہیے ٹون پلاننگ میں اور اس کی 12 سیٹس ہیں 80% سبجیکٹ ریلیٹڈ ہے اور 20% جنرل نالج ہے سب ڈوینل آفیسر کی ہے ایک سیٹ ہے بی ای سی سیویل انجیننگ چاہیے یا ارکیٹیکٹر چاہیے یا اس کے ایکویلنٹ کالیفکیشن ہو 80% جی کے 80% سبجیکٹ ریلیٹڈ اور 20% جنرل نالج ہے اس کے علاوہ سینئر ریجسٹر آرڈ پیڈریٹک ایمتیسیا اس میں ایم بی بی ایس جو ڈاکٹر ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے ٹونٹی سکیل کی ہے پروفیسر پیڈریٹکس کارڈکس سرچری یہ ایک سیٹ ہے اس میں بھی ایم بی بی ایس والے اپلائی کر سکتے ہیں سو اس کی جو نیکسٹ ہیں اسسسٹنٹ ریسرچ آفیسر کی ہیں چھے سیٹس ہیں جس میں ایم سی چاہیے ایگری کلچر ایکنومکس ہو exclusion اور abl Blues سو 80% سبجیکت ریٹیڈ ہے 20% جکل ولیٹد اس کے علاوہ اسسٹنٹ چیف کی ایک سیٹس ہے ایم میں سی ہو ایگری کلچر ایکنومکس میں وronics میں ان ان libraries and resource ایکنومکس میں سو 80% سبجیکت ریٹیڈ ہے اور 20% جنرر نولیج ہے اس کی جو جو لاز ڈیٹ 24 فب ہے 24 فیب سے پہلے پہلے 24 فیب تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں کافی اچھی سیٹس ہیں اور یہ آپ کے لیے بیسٹ اپرچونٹی ہے اس کو اس میں اپلائی کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی جو جو جوبز آتی ہیں اس کے لیے آپ کو انفرمیشن مل سکے